ادھیا اچھے سانسارک باتوں کا نرنائے نہ کریں سو یدی تمہیں سانسارک باتوں کا نرنائے کرنا ہو تو کیا انہی کو بیٹھاؤگے جو کلیسیا میں کچھ نہیں سمجھے جاتے ہیں میں تمہیں لجت کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں کیا سچمچ تم میں ایک بھی بدھیمان نہیں ملتا جو اپنے بھائیوں کا نرنائے کر سکے ورن بھائی بھائی میں مقدمہ ہوتا ہے اور وہ بھی اوشواسیوں کے سامنے پرن تو سچمچ تم میں بڑا دوش تو یہ ہے کہ آپس میں مقدمہ کرتے ہو تم انیائے کیوں نہیں سہتے اپنی ہانی کیوں نہیں سہتے ورن انیائے کرتے اور ہانی پہنچاتے ہو اور وہ بھی بھائیوں کو کیا تم نہیں جانتے کہ انیائی لوگ پرمیشور کے راج کے وارش نہ ہوں گے تھوکھا نہ کھاؤ نہ ویشیا گامی نہ مورتی پوچک نہ پرستری گامی نہ لچے نہ پرشکامی نہ چور نہ لوبھی نہ پیاککڑ نہ گالی دینے والے نہ اندھیر کرنے والے پرمیشور کے راج کے وارشوں کے اور تم میں سے کتنے ایسے ہی تھے پرنتو تم پربھو یشو مسیح کے نام سے اور ہمارے پرمیشور کے آتما سے دھوئے گئے اور پویتر ہوئے اور دھرمی ٹھہرے سب وستویں میرے لیے اچھت تو ہیں پرنتو سب وستویں لات کی نہیں سب وستویں میرے لیے اچھت ہیں پرنتو میں کسی بات کے آدھین نہ ہوں گا بھوچن پیٹ کے لیے اور پیٹ بھوچن کے لیے ہے پرنتو پرمیشور اس کو اور اس کو دونوں کو ناش کرے گا پرنتو دہے ویعبیچار کے لیے نہیں ورن پربھو کے لیے ہے اور پربھو دہ کے لیے ہے اور پرمیشور نے اپنی سامرث سے پربھو کو جلائیا اور ہمیں بھی جلائے گا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری دہے مسیح کے انگ ہیں تو کیا میں مسیح کے انگ لے کر انہیں ویشیا کے انگ بناوں کداپ ہی نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی ویشیا سے سنگتی کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے اور جو پربھو کی سنگتی میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک آتما ہو جاتا ہے ویعبیچار سے بچے رہو جتنے انیپاپ منوشی کرتا ہے وہ دہ کے باہر ہیں پرنتو ویعبیچار کرنے والا اپنی ہی دہ کے ورود پاپ کرتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری دہ پویتراتما کا مندر ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تمہیں پرمیشور کی اور سے ملا ہے تم اپنے نہیں ہو کیونکہ دام دے کر مول لیے گئے ہو اس لیے اپنی دہ کے دوارا پرمیشور کی مہمہ کرو ساکر خرمیشور کی بہتر کیا